36 گھر کے مکمنتی بھوپیش بغیل نے نرسی کا ویروت کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی سرکار دیش میں آگ لگانے کا کام کر رہی ہے بندر کے ہاتھ میں اس طرح یا مشال دے دے تو کیا ہوگا وہی اب دیش میں ہو رہا ہے نرسی معاملے میں 36 گھر کے مکمنتی بھوپیش بغیل نے کہا بندر کے ہاتھ میں اس طرح دوگے تو کار دے گا بندر کے ہاتھ میں مشال دوگے تو کیا کرے گا جلائے گا باج پاس سرکار دیش میں آگ لگا رہی ہے انہوں نے کہا کہ میں مکمنٹی کے ناتے نرسی میں ہستاکشن نہیں کروں گا نرسی ایسا قانون ہے جس میں کئی پیڑیوں سے دیش میں رہ رہے لوگوں کو بھارتی ہونے کا پرمار دینا ہوگا 36 گھر میں 2 کروڑ 80 لاکھ لوگ رہتے ہیں آدھے سے زیادہ لوگوں کے پاس بھارتی ناغرک ہونے کا پرمار دینے کے لیے جمین کے دستاویج نہیں ہے نرسی پورے دیش میں لادو ہوگا کرتے ہیں یہ پورا دیش میں آگا رہنا چاہتے ہیں جیسے بندر کے ہاتھ میں مسال دے دو بندر کے ہاتھ میں مسال دیں گے تو کیا کریں گے وہ آگ لگائیں گے اس طرح پکڑا دو تو کٹ دیں گے یہ اسی پرکار سے ایکو ستہ سوپے ہیں تب سے کبھی جیف کٹنے کام ہو رہا ہے کبھی آگ لگانے کا کام ہو رہا ہے اور اسی لئے میں نے کہا کہ ہمارے عدواسی جنچل میں بہت سارے لوگ ہیں جس کے پاس کوئی پرمان پتر نہیں ہے اور میں نے اسی لئے کہا عنارسی لازو ہوگا اگر میں پہلا آدمی ہوگا جو اسے پھار میں ہستا اچھا نہیں کروں گا ہم بھارت کے لوگ ہیں ہم کو پرمانیت کرنے کی ضرورت نہیں ہیں جو باہر تک اس پیڑیاں ہیں تو پکو اور باہر کرو لیکن ہم کو پرمانیت کرنے کے لئے ہم کو لائن لگانے کے لئے کہیں گے یہ بات برداز نہیں ہے مکھمنٹی بھوپیش بھگیل نے کہا ہمارے یہاں کے لوگوں کے پوربج نے پڑھائی لکھائی نہیں کی ہے پردیش کے لوگ روجی روٹی کے لئے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں یا شہر اور پردیش کے باہر بھی آتے جاتے رہتے ہیں ایسے میں کہاں سے دستہ بھی جٹائیں گے مکھمنٹی نے موڈی سرکار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ دیش میں گھس پیٹھیے ہیں تو کیند سرکار انہیں پکڑے انہوں پر کاروائی کرے اس کے لئے کئی ساری ایجنسیاں ہیں جانتہ کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تھا چمبر کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گڑھ تھا جھوپڑی سے مہلوں تھا ٹھیلوں سے میلوں تھا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تھا گاؤں سے شہروں تھا بیعفار سے ادھیوگوں تھا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تھا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز